اللہ الرحمن الرحیم ایک ظالم بادشاہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس نے ریایہ کے مالک و دست درازی کا رکھی تھی اور ظلم ستم شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ ریایہ اس کے ظلم کی مکاریوں سے دوسری جگہ چلے گئی اور اس کے ظلم کی مصیبت سے سفر کا راستہ افجار کر گیا جب ریایہ کم ہو گئی تو حکومت کی آمدنی میں گھاٹا آیا اور خزانہ خالی ہو گیا دشمنوں کو اس کے ملک کے فتح کرنے کا لانت پیدا ہو گیا ایک مرتبہ اس کی مجلس میں ایک کتاب پڑھی جا رہے تھی جس میں زحاق بادشاہ کی حکومت کی بربادی اور فریدون کی حکومت کا بیان تھا زحاق ایران کی ایک ظالم بادشاہ کا نام ہے جو جمشید کی سلطنت پر قابض ہو گیا تھا اور اپنے ریایہ کے ساتھ ظلم و ستم شروع کر دیا تھا جب لوگ زحاق کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو لوگ فریدون کو اپنا بادشاہ منتخب کیا زحاق خوف سے تخت و ساج کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف آ گیا اور کس دنوں چھپا رہا آخر فریدون نے اسے گرافتار کر کے قید کر دیا فریدون کا شمار انصاف پسند اور فیاد بادشاہ منہ ہوتا ہے اس کے زمانے میں فارغ الوالی رہی لوگ امن و چین کی زندگی برسل کرتے رہے وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کیا جناب خوش سمجھے کہ فریدون جس کے پاس نہ خزانہ تھا نہ لشکر کس طرح اس کو حکومت مل گئی اس نے کہا اسی طرح جیسا کہ تُو نے سنا کہ ریایہ اس کی طرف داری میں جمع ہو گئی اور اسے مضبوط کر دیا اس نے بادشاہی حاصل کر دی وزیر نے کہا بادشاہ جب ریایہ کا اکٹھا ہو جانا بادشاہی ملنے کا سبب ہے تو تُو ریایہ کو کیوں بھگا رہا ہے شاید تیرا بادشاہی کرنے کا خیال نہیں ہے بادشاہ نے کہا لشکر اور ریایہ کے اکٹھا کرنے کا کیا طریقہ ہے وزیر نے کہا بادشاہ کو بخشش کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس کے پاس زمہ ہو جائیں اور رحم کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے حکومت کے زیر سائے بے خوف ہو کر رہیں اور تمہارے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں ناسے وزیر کی نصیحت بادشاہ کی طبیعت کے موافق نہ پڑی اور اس کی باز سے موہ چڑھا لیا اور اس کو جیر خانہ بھیج دیا کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ بادشاہ کے شچیرے بھائی جھگڑے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقابلہ کے لیے لشکر تیار کیا اور باپ کا ملک مانگا جو قوم اس کی ظلم و ستم سے آجز آ چکی تھی اور ماری ماری پسد رہی تھی ان کے پاس اکٹھا ہو گئی اور مرد کی چنانچہ حکومت اس کے قفضے سے نکل گئی اور ان کے ہاتھ آ گئی شیخ صادی علی الرحمہ نے کیا خوب بات کہی ہے جو بادشاہ کمزور پر ظلم جائز رکھے جاری رکھے اس کا دوست بھی مصیبت کے وقت اس کا زبردست دشمن بن جاتا ہے ریایہ کے ساتھ سلا کر اور دشمن کی لڑائی سے بے خوف ہو کر بیٹھا رہے اس لئے کی منصف بادشاہ کی تو ریایہ ہی لشکر ہے عوام ہی لکھے